اسلام علیکم تو آپ سب کیسے ہیں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے جہاں بھی ہوں گے خوش ہوں گے تو سب سے پہلے آپ سب کو میری طرف سے بہت بہت رمضان المبارک ہو تو اللہ تعالیٰ اس رمضان المبارک کو ہمارے لئے برکت اور رحمتوں کے ساتھ گزارے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کی دل مراد پوری کرے اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کو نماز اور قرآن کی عبادت کرنے کی تفیق عطا فرمائے آمین سم آمین تو آج کی جو میری ویڈیو ہے بہت انفارمیٹیو ثابت ہونے والی ہے تو جن لوگوں کا رمضان میں ویٹ گین ہو جاتا ہے تو ان لوگوں کے لئے تو یہ میری ویڈیو ہے جو آج کی بہت انفارمیٹیو ثابت ہونے والی ہے تو آپ میری ویڈیو کو ضرور اند تک واش کیجئے گا تو چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف لیٹس سٹارٹ تو یہ لیمن ہے سب سے پہلے لیمن کو آپ نے کیوبز میں کٹ کر لینا ہے اور لیمن میں ویٹامین اے اور سی ہوتا ہے جو آپ کے بلڈ کو فیلٹر کرتا ہے اور سکن کو ہیلدھی رکھتا ہے اور ویٹ کو کنٹرول کرتا ہے اس کے بعد یہ ہمارے پاس جنجر ہے جو کہ یہ پاورفل میڈیسن ہے جو آپ کی باڈی کی آل پروبلمز کو سوالز کرتا ہے اور آپ کی جوائنٹ پینز کو ختم کرتا ہے ہمارے پاس جو ہے ککمبر ہے یہ جو آپ کی سکن کو منٹین رکھتا ہے اس میں لوگ کیلریز ہوتی ہیں بٹ اس میں ہائی ویٹامینز ملرنز ہوتے ہیں جو آپ کے ویٹ کو لاز کرتے ہیں اور آپ کی سکن کو منٹین رکھتے ہیں اور اس کو بھی آپ نے کھیرے کو بھی آپ نے کیوبز میں کٹ کر لینا ہے ہمارے پاس جو نیکسٹ ہے وہ انگریڈین ہے وہ ہمارے پاس ہے پودینہ تو منٹس ہے ہمارے پاس تو یہ اس میں لوگ کیلریز ہوتی ہیں یہ پروٹینز اور ویٹامین سی اور بی سے بھربور ہوتا ہے اور اس میں جو ہے یہ آپ کی سکن کو منٹین رکھتا ہے اور آپ کے بلڈ سرکوریشن کو فلٹر کرتا ہے تجھے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ挺 کٹی میں ہم نے یہ انگریڈینڈ لینے ہیں اور ہم نے پانی ایڈ کرنا ہے پانی میں آپ نے یہ کپ پانیے اسی کٹی میں آپ نے یہ کپ پانی کے ایڈ کرنے ہے تو اس میں جو ہے چار کپ آپ نے اپنے پانی میں و ایڈ کرنے repo تو میں آپ کو ایک اور انفرمیشن جو ہے میں آپ کو دے دوں تا کہ یہ جو ہے یہ جسٹ ویٹ لازٹ کے لیے ڈیٹاکس وارٹر نہیں ہے یہ آپ بلڈ سوچولیشن کو جو ہے یہ فلٹر کرنے کے لیے بھی آپ یوز کر سکتے ہیں باڈی کو منٹین رکھنے کے لیے بھی کر سکتے ہیں یہ ضروری نہیں کہ جن لوگوں کا ویٹ گین ہو چکا ہے اور ڈیٹاکس وارٹر جو ہےτούہوا بھی جو ویٹ لوگ کے لیے یہ جو ہے یہ آپ ڈیٹاکس وارٹر جو ہے یوز کر سکتے ہیں اس کی ہرگز نہیں بالکل نہیں یہ جن لوگوں کا ویٹ بالکل بھی لوس ہو چکا ہے اور وہ بھی اس کو یوز کر سکتے ہیں کیونکہ ان کی باڈی لیول جو ہے وہ منٹین میں رہے گا اور آپ کی جو ہے آل باڈیس پرابلمز ہیں جو وہ بالکل جو ہے بالکل جو ہے سالوز ہو سکتی ہیں تو آپ یہ سٹوڈنٹ بھی یوز کر سکتے ہیں جو یونیورسٹی سٹوڈنٹس ہیں جو سکول سٹوڈنٹس ہیں گرلز ہیں بوائز ہیں وہ بھی اس کو یوز کر سکتے ہیں تو آپ اس کو مارننگ روٹین میں آپ ڈیلی کی روٹین میں جیسے آپ پانی پیتے ہیں تو اس کو بھی آپ یوز کر سکتے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ پانی یوز کرنے سے ہماری باڈی میں کتنے بینیفٹ جو ہیں وہ ہمیں ملتے ہیں تو اسی لیے ہم اس کو ٹوٹاکس وارٹر کو پانی کی طرح یوز کر سکتے ہیں اس کا کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں تو آپ اس کو ضرور ٹرائے کر سکتے ہیں تو اب میں نے اس میں چار گلاس جو ہے چار کپ جو ہے پانی کے ایڈ کر لیے ہیں تو سب سے پہلے یہ میں لیمن ہے جو یہ اس کو میں اس میں ایڈ کر رہا ہوں گی تو لیمن کو بھی آپ نے جو ہے وہ کیوب میں کٹ کر لینا ہے تو اس میں میں سٹیپ بائی سٹیپ انگریڈین جو ہے وہ ایڈ کرتی جاؤں گی جیسے آپ میں ایڈ کر رہی ہوں ویسے آپ نے ایڈ کرنے ہیں اس میں تو اس کے بعد نیکس جو میرے پاس ہے وہ ہے جنجر تو جنجر کو بھی آپ نے کیوب میں کٹ کر لینا ہے تو یہ دیکھیں میں نے کیوبز میں کٹ کر کے رکھے ہوئے ہیں تو ایسے آپ نے کیوبز میں کٹ کرنے ہیں اور سلائس میں بالکل نہیں کٹ کرنے کیوبز میں کٹ کرنے ہیں تو اب اس میں یہ جو میں جو ہے اس میں سٹیپ بسٹیپ ایڈ کروں گی یہ میں نے اب اس میں جنجر جو ہے ایڈ کر لی ہے اور اس کے بعد جو نیکسٹ انگریڈین ہے میرے پاس جو ہے وہ میں اس میں ککمبر جو ہے وہ میں ایڈ کروں گی ککمبر ایڈ کروں گی تو اس کو بھی سلائس میں کٹ کر لینا ہے آپ لوگوں نے اور اس کے اوپر جو اس کے پیلز ہیں وہ بلکل آپ نے نہیں اس کو رموو کرنے بلکل نہیں اتارنے اور یہ جو چھلکیں ہیں اس کے آپ نے بلکل نہیں اس کے اتارنے چھلکوں کے اندر ہی اس کے ہمارے ساری جو ہے ویٹامین اور پروٹینز وغیرہ ہمیلرنز ہوتے ہیں اور یہ تو ہمیں بلکل نہیں اتارنے چاہیے تو یہ اب میں نے اس میں ایڈ کر لی ہیں تو اس کے بعد میرے پاس نیکس انگریڈین ہے وہ ہے منٹ تو اس کے فریش لیف لینے ہیں آپ لوگوں نے بلکل سارا پدینہ جو ٹہنیاں وغیرہ وہ اس میں بلکل ایڈ نہیں کرنی جسٹ اس کے لیوز فریش جو ہے پدینے کے وہ پتے لینے ہیں اور وہ آپ نے اس میں ایڈ کرنے ہیں ٹھیک ہے اس کو اب میں نے اس کو سٹیپ بائی سٹیپ سارے انگریڈینز اس میں میں جو ہے ایڈ کر دی ہیں تو اس کے بعد ہم اس میں جو ڈیٹاکس وارٹر ہے اس کو ہم سپون کی ہیلپ لیں گے اور اس کے ساتھ ہم اس کو میکس کریں گے اچھی طرح ہم سپون کے ساتھ اس کو اچھی طرح میکس کر لیں گے تاکہ یہ اچھی طرح پانی کے اندر جو ہے میکس ہو جائیں تو جیسے یہ دیکھیں میں میکس کر رہی اس طرح آپ نے اس کو اچھی طرح میکس کر لینا ہے اور اس کو آپ نے اوور نائٹ جو ہے آپ نے اس کو فریزر میں رکھ لینا ہے ٹھیک ہے اور نیکسٹ مارننگ اس کو آپ نے یوز کرنا ہے مارننگ میں آپ نے ایک گلاس اس کا یوز کرنا ہے اگر آپ چاہیں تو ڈیلی روٹین میں جیسے آپ پانی یوز کر رہے ہیں تو آپ ڈیلی روٹین میں اس کو پانی کے طور پر بھی آپ یوز کر سکتے ہیں تو میرا ہی تو یہی ایڈوائز ہے کہ جو جن کی شادی ہونے والی ہے رمضان کے بعد آبیسلی تو لوگوں نے شادیاں جو ہے وہ سٹارٹ کرنا کر دینی ہے اور آپ جو دھولن وغیرہ ہے وہ تو اس کے لیے تو یہ بہت ہی انفارمیٹیو ثابت ہونے والا ہے تو آپ اس کو ضرور ٹرائے کریں تو اس کے ٹرائے کرنے سے آپ کی جو سکن کی گلائنگ ہے وہ آنا سٹارٹ ہو جائے گی آپ کی آؤٹسائیڈ اور انسائیڈ جو باڈی ہے وہ بالکل وائٹنگ ٹیون میں آنا سٹارٹ ہو جائے گی اس سے تو آپ کا ایک تو بلڈ سرکولیشن جو ہے وہ فیلٹر ہوتا رہے گا اس سے آپ کو باڈی کی وائٹنگ ٹیونی جو ہے وہ آپ کو ملتی رہے گی اور اس کے تو بہت ہی بینیفٹ ہیں اور اس کے علاوہ جو سٹوڈنٹس ہیں اور یونیورسٹی سٹوڈنٹس ہیں گرلز ہیں وائلز ہیں وہ بھی اس کو پانی کے طور پر یوز کر سکتے ہیں ہم ڈیلی روٹین میں جو ہے بیسکل ہم پانی تو پیتے ہی ہیں اور پانی پینے سے پانی کے تو ہمیں آپ کو پتا ہی ہے کتنے بینیفٹ ملتے ہیں تو آپ بیسکل اس کو ڈیلی روٹین میں آپ پانی تو پیتے ہی ہیں تو اس کو بھی یوز کریں اس سے آپ کی جو ہے باڈی کی جو ہے بلڈ سرکولیشن وہ تو بالکل فیلٹر ہوتا رہے گا اور آپ چند دن میں اسے دیکھیں گے کہ آپ کی باڈی جو ہے وہ آپ کی وائٹننگ ٹون میں آنا سٹارٹ ہو جائے گی چند دنوں کے یوز سے آپ کو اس کے بینیفٹ جو ہے کلیرلی آپ کو نظر آنا سٹارٹ ہو جائیں گے میں تو یہی ریکومنڈ کرتی ہوں کہ آپ لوگ اسے ضرور ٹرائے کیجئے گا جن برائیڈل کی جو ہے رمضان کے بعد شادی ہونے والی ہے وہ تو اسے ضرور ٹرائے کیجئے دیلی بیسیک روٹین پر جیسے آپ پانی یوز کرتی ہیں اسے آپ ضرور ٹرائے کیجئے کہ اس سے آپ کی سکن جو ہے وہ گلو کرے گی اور وائٹنگ جو ہے ٹون میں آنا سٹارٹ ہو جائے گی تو آپ اسے ضرور ٹرائے کیجئے گا اب تو گرمیوں کا سیزن ہے ہر گرمے یہ انگریڈین جو ہے کچن میں اویلیبل ہوتے ہیں فریج میں اویلیبل ہوتے ہیں تو آپ اسے ایزیلی گرمے سے اس کو نکال کے آپ یوز کر سکتے ہیں اس کا ڈیٹوکس واتر فور ویٹ لوز آپ اس کو بنا سکتے ہیں امید کرتی ہوں کہ آپ سب کو میری ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی تو آپ میری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ کریں اور جن لوگ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کریا وہ میرا چینل سبسکرائب کر لیں اور پرس دا بیل آئیکن تاکہ میری ہار آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو بہت آسانی سے ملتا رہے تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک لئے جہاں رہے خوش رہے اللہ حافظ